لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز کا پاسپورٹ واپس کرنے کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے نیب اور وفاقی حکومت سمیت دیگر فریقین سے جواب مانگ لیا ہے مزید ادارتی کاروائی کا احوال جانتے ہیں اپنے نمائندے ارشد علی سے جی ارشد آگا کیجئے گا آج کیا کاروائی ہوئی ہے جی بلکل جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں آج مریم نواز کی پاسپورٹ واپس لینے کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی سرباہی پر مشتمل تین رکمی بینچ نے مریم نواز کی درخواست پر سماعت کی درانے سماعت مریم نواز کے وکیل امجد پریویس نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ مریم نواز کے خلاف چودری شگر ملکی جو انکوئری تھی دو ہزار اٹھارہ میں شروع ہی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ اسی کے انکوئری کے اندر مریم نواز کو نیب حکام نے گرفتار کیا اور چار سال ہونے کیوں ہیں نیب حکام نے تحال اس کیس کا ریفنس دائر نہیں کیا اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز کے وکیل نے یہ بھی بتایا کہ مریم نواز کا تمام ٹرائیک رکورڈ عدالت کے سامنے ہیں اور مریم نواز کو جب سزا ہوئی تو وہ بہرون ملک سے پاکستان واپس آئیں اور اب چار سال سے ان کے خلاف کوئی کیس کسی عدالت میں زیرے التوا نہیں ہے لہٰذا عدالت ان کو پاسپورٹ واپس کرنے کے حکمات جاری کرے جس پر عدالت نے کاروائی کرتے ہوئے مریم نواز کی درخواست پر وفاقی حکومت سمیت نیب سمیت دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کر دی ہیں اور عدالت نے مطلقہ فریقین سے آئندہ سامات پر جواب طلب کر لیا ہے عدالت نے سامات 27 ستمبر تک کے لیے ملتوی کر دی ہے